بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو بزرگو اور نوجوان حضرات کے لیے ہے مردو حضرات شادی شدہ کے لیے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جسمانی طاقت اور جسمانی طاقت اور مردانہ طاقت کے لیے عام طور پر بہت زیادی میڈیسن کھائی جاتی ہیں جوکسٹری رائٹ سے بھی ہیں اور ہر بلکی بھی کھائی جاتی ہیں تو ناظرین میرا جو موقف ہے میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی ہو اور غذا بھی ہو دونوں چیزیں ہوں دعا بھی ہو جائے اور غذا بھی بن جائے دونوں فوائد ہمیں حاصل ہونے چاہیے تو ناظرین آج میں آپ کو اس کے لیے کچھ ایسے پھل بتاؤں گا جو کہ آپ کھائیں اور انشاءاللہ آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی ناظرین اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل عبداللہ ہیلتھ کیر کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکم کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈرز کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عام طور پر کیپسول یا گولیت کھا کر گزارہ کرتے ہیں تو آج میں آپ کو جو نسکہ بتاتا ہوں آپ اسے آجمائیں اور پھر مجھے کومنٹ میں بھی بتائیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ نے کرنا گیا ہے آپ نے روزانہ پندرہ عدد چرگوزے لینے ہیں اور انہیں روزانہ پندرہ عدد چرگوزے لے لیں اور اس کے ساتھ ایک آپ صفوف بنا لیں آپ چھے گرام بادام گری لیں دو گرام سند لیں اور اس کے ساتھ ہم وزن مشری لیں اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ کالی میٹچ لے لیں چھے گرام آپ ان کو گرینڈ کر لیں ان کا صفوف بنا لیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پندرہ عدد چرگوزے کھانے ہیں ساتھ میں ایک چمچ اس صفوف کا کھانا ہے اور ساتھ دودھ کے اندر شہد ملا کر آپ نے پھر کھانا ہے پینا ہے اس کو ساتھ تو ناظرین یہ عمل آپ ایک ہفتہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ملوم ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں